موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی پاکیزہ اور مبارک مجلس میں آج ایک بار پھر ہم اپنے مہمان شکفات اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں ایک اہم سوال لے کر سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی گواہی میں فرق کیوں ہے اسلام نے یہ فرق کیوں رکھا یہ وجہ کیا ہے شیخ موجود ہے آئیے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ جیسا کہ سوال آپ نے سنا کہ مرد اور عورت کی گواہی میں یہ فرق کیوں ہے تو برابری کیوں نہیں رکھی گئی دیکھیں اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی لے جائے گی وہیں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دے دیا ہے تو اب ہمیں کسی اور جواب کی ضرورت نہیں جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے اس اللہ نے یہ بھی کلیر کر دیا نا کیوں تو اللہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سے کوئی چوک ہو جائے بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں میں اس کے چانسے زیادہ ہیں کہ کسی چیز کو بھولا دیا جائے اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو اس پر ہم دنیا بھر کی بحث کر لیں لیکن ریجلٹ یہی ہے کہ عورتوں کے اندر اس بات کے چانسے زیادہ ہیں کہ کوئی چیز ان کی نظر سے اوزل ہو جائے صحیح سے اس کو کہچ نہ کریں اس لئے نہیں کہ عورت کوئی چیز سمجھ نہیں سکتی ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ایسی بات نہیں ہے بلکہ دیکھئے مرد کی ذمہ داری الگ ہے عورت کی ذمہ داری الگ ہے دیکھئے یہاں پہ ایک چیز کا فرق سمجھ لیں کہ یہ جو معاملہ ہے شہادت کے بارے میں خبر کے بارے میں نہیں اگر کوئی خبر ہے عورت اس کو نکل کر رہی ہے مرد نکل کر رہا ہے وہ برابر ہے لیکن شہادت یعنی کسی کیس میں کھڑے ہو کر یہ بولنا یہ بات ایسی ہوئی ہے کوئی کیس ہے کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ عورت آکے بیان دے جس پر سامنے والے کو فیصلہ کرنا ہے تو اس کیس میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت آکے بیان دیتی ہے تو اس کے سپورٹ میں ایک اور عورت کا بیان ہونا چاہیے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایک اگر بھولتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت بھول سکتی ہے اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عورت کا زیادہ تر تعلق دھیان گھریلی معاملات میں ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں ہوتا نہیں ہے یا زیادہ تر توجہ اس کی بچوں کے دربیت اس کا جو اپنا کام ہے اس میں ہوتا ہے تو اس سے جو ہے چوک ہو سکتی ہے یادہ دھیان نہ دے لیکن دو عورتیں اگر بول دیتی ہیں تو بات مضبوط ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فطری طور پر پوری انسانیت کی ہسٹری آپ دیکھیں تو پیدائشی اعتبار سے بھی ایک مرد کا دماغ جس طرح کام کرتا ہے عورت کے دماغ اس طرح کام نہیں کرتا ہے انفرادی طور پر ایک مرد کے مقابل کوئی عورت آگے ہو سکتی ہے لیکن مجموعی اعتبار سے یہ پوری ہسٹری آپ دیکھیں انسان کی یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک چتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں بڑی بڑی ایجادات ایک سے ایک چیز بنی ایک سے ایک چیز بنائی گی یہ سب مردوں کا کیا ہوا ہے اسی طرح اگر اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں تو قرآن اور حدیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ علمی جو کام ہوا ہے وہ مردوں کی طرف سے ہوا ہے بلکہ آج وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہے ان کے ملک میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ جو کارکردگی مردوں کی ہے وہ عورتوں کی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور صرف کوئی تھیوری نہیں ہے پریکٹیکل ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے ریجلٹ ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے کہ جو کارنامے مرد حضرات کے ہیں عقل کے اعتبار سے وہ خواتین کے نہیں ہیں اچھا اب آج لوگ کچھ ایک دو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کلاس میں لڑکی فشٹ آگئی لڑکے پھیل ہوگئے یہ اصل میں تب ہوتا ہے جب لڑکے اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں یعنی اس میں دیوان نہ لگائیں اور عورت اس میں زیادہ محنت کر دے اس میں زیادہ محنت کر دے تو وہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے یہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کھانا بنانے کا مسئلہ ہے یہ عورت کا کام ہے مرد کا کام نہیں لیکن کبھی کبھی مرد بہت زیادہ محنت کر کے سیکھ لے تو عورت سے بہتر بنا سکتا ہے بلکہ بڑے بڑے ہوتلوں میں آپ دیکھیں مرد ہی کھانا بناتے عورتیں نہیں بناتی کیونکہ وہ اسپیشلیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ اس میں وہ وقت سر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اگر کوئی کسی چیز میں وقت لگائے گا تو اسپیشل ہو جائے گا تو عام طور سے جو مرد کا دماغ کام کرتا ہے جس طرح سے بیدار رہتا ہے ہر چیزیں کیچ کرتا ہے اس طرح سے ایک عورت کا دماغ کام نہیں کرتا ہے یعنی خلاصہ یہی ہے کہ عورت تھوڑا سا کمزور واقع ہوئی ہے مرد کے بالمقابل کمزور بھی واقع ہوئی ہے اور یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ توجہ کتنی رہتی ہے ایک مرد جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا دماغ بھی تیز کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ بھی رہتی ہے اس کے اندر ضبط کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ کے اعتبار سے کمزور بھی ہے مرد کے مقابل میں اس کے علاوہ وہ بہت ساری چیزوں پر اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ میں کمی ہے یا نہیں اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ فطری بات ہے کہ عقل کے اعتبار سے عورت کی عقل کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مرد کی عقل کا اور صرف عقل کی بات آپ کیوں کرتے ہیں جسم کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں ایک آدمی کو کھڑا کریں ایک عورت کو کھڑا کریں کسی بھی طرح سے مجموعی اعتبار سے دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے ایک مرد کے بازوں میں جو دم ہے جو طاقت ہے وہ عورت کے بازوں میں بھی ہے جس طرح سے وزن برداشت کر سکتا ہے اور بہت ساری مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے کیا عورت جھیل سکتی ہے نہیں اس فرق کو تسلیم کیا جائے گا جب جسمانی طور پر فرق ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے مان رہی ہے تو جسم کا ایک پارٹ ہے اکل اس میں اگر فرق ہو گیا تو اس میں چوکنے والی بات کیا ہے تو فرق ہے اس کو یہ مسلمہ حقیقت ہے اور دوسری صلاحیتیں ان کو دی گئی ہیں اور آج میڈیکل سائنس نے بھی ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ بعض لوگ تو ایسی ریسرچ اور ایسی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ باقعدہ آج کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ دونوں کی اقل برابر نہیں ہے دونوں میں فرق ہے یعنی عورت اگر یہاں کمزور واقع ہوئی ہے تو دوسری بہت سے صلاحیتیں اللہ تعالی نے اس کو بھی دے رکھے ہیں جو مردوں کو نہیں ہے بے شک اس کا جو دائرے کار ہے اس کے دائرے کار میں جو اس کو صلاحیت میں لے مثال کے طور پر بچوں کی پروریش کا مسئلہ ہے اب اور جس ڈھنگ سے بچوں کو پال سکتی ہے مرد اس ڈھنگ سے بچوں کو نہیں پال سکتا ہے اس لئے جب اللہ کی نبیشن سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستق کون ہے اللہ کی نبیشن نے کہا تمہاری ماں کافر کون کا تمہاری ماں کافر کون کا تمہاری ماں کافر کون کا تمہارا باب کیونکہ اس بچی کے پیچھے جتنی محنت ماں کی ہے اس کے پالنے پوسنے پیار محبت دینے میں باب کی اتنی محنت نہیں ہے تو وہ اس عورت کا میدان ہے اس میدان میں عورت کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا ہے ناظرین دیکھا آپ نے اس موضوع کے حوالے سے شیک نے وضاحت ہمارے سامنے رکھی ہم امید کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو بے حد پسند داری ہوں گی آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے میں ضرور حصہ لیجئے آپ سبی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ